آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ بہت زیادہ اور جس فیملی سے آئیوں وہاں بھی ایسی حالات تھے میں اس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جس میں مجھے سکول بھیجنے کے لیے بھی میرے فادر کو پورے خاندان کی دشمنی مول لینی پڑی لیکن آپ نے سر پر دپٹا نہیں لیا ہوا؟ بزنس کی دنیا سے آئیوں میں اللہ تعالیٰ انہی کو یہ چیزیں انایت کرتے ہیں جو وہ یہ پورا کر سکتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کی سیاسی شخصیت ایک ورس ٹائل خاتون ہے مسلم لیک کاف سے ان کا تعلق ہے ایم این اے ہیں چیمبر آف کومس میں پہلی امیدوار خاتون جنہوں نے کانٹسٹ کیا بغیر کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کیے انہوں نے بطور کانسلر اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ پلیزنٹ لگ رہا ہے جی کچھ تو تبدیلی ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ سیاست میں کیوں آئیں؟ اس کے پیچھے دو وجہیں ایک دفعہ کہتے ہیں نا مو کا نکالا ہوا بعض اوقات پورا ہو جاتا ہے بزنس میں ایک جگہ بڑی پرابلم آ رہی تھی اور کوئی سیاسی اثر رسوخ سے میرے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے کچھ لوگوں تو میں ایک دن مسلم لیکہا اس میں چلی گئی اور وہاں میں نے جا کے ڈھونڈ کے ان لوگوں سے بات کی اور بہت غصہ بہت آتا تھا تو وہ ان کو کہا کہ اب میں بھی پولیٹکس میں آؤں گی ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے گھر سے باہر نکل کر کوئی بڑا کام کرنا بہت مشکل بات ہوتی ہے تو کیا آپ کو سیاست میں آنے کے لیے کسی خاندانی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلے تو میرے حزبن نے انکار کیا تھا جی اچھا کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں کرے گی لیکن میں اس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جس میں مجھے سکول بھیجنے کے لیے بھی میرے فادر کو پورے خاندان کی دشمنی مول لینی پڑی تھی اور یہ سب آپ خود نہیں سوچتے وقت آپ کو لے جاتا ہے اور آج میں جہاں ہوں اسی خاندان کو آج میرے یہاں تک پہنچنے میں فخر ہے اور اب سب کی بیٹیاں پاڑ یقیناً اس میں آپ کی حیمت کا بہت دخل ہے یہ بتائیے کہ آپ خود کو بطور سیاست دان زیادہ کامیاب سمجھتی ہیں یا بطور ایک بیوی اور ماں کے؟ مشکل سوال ہے لیکن توازن رکھتی ہوں دونوں عدوں میں اس میں بزنس بھی تھوڑا ڈال لیں یہ تو آپ نے سیاسی سا جواب دیا ہے ویسے عادت پڑ گی پانچ سال آٹھ سال بعد